اسلام علیکم سامینِ گرامی میں ہوں فخر عباس امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے سامینِ گرامی حضرتِ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی کو انسان کے لئے نعمت بنا کر بھیجا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مسئلہت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس میں چھپے رازوں سے ناواقف رہتا ہے اور مزید حضرتِ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کام کے دوران زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اسے گرمی کی شدت کم محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبح نین سے بیدار ہونے کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لے تو جیسے وہ شخص پانی پی کر گھر سے باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے جسم کو گرمی کی شدت متاثر نہیں کرے گی تو سامینِ گرامی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین